محمد اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم العلیہ العظیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق مولانا ومولس قلین جد الحسن والحسین مولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اینما جرد اللہ لیوزہبانكم الرجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے گئے چونکہ مجلس اعزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے بھی نہیں مانگتا کہ کائنات کی پہلی اور آخری عبادت ہے ذکر حسین جو قبول پہلے ہوتا ہے اداباد میں ہوتا ہے دعا ہے کہ خالق کائنات سید ظاہر شاہ صاحب اور ان کے تمام خانوادے کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے گئے دعا ہے کہ خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس شہنشاہ کا ظہور جلد فرمائے جو شہنشاہ معظم ہیں جو بقیت اللہ العظم ہیں جو شریک القرآن ہیں جو خلیفت الرحمن ہیں جو امام الانسبل جان ہیں جو کامِ الکفر و تغیان ہیں وہ جو ترتیبِ محمدیت میں چوتھوے محمد ہیں وہ جو ترتیبِ علویت میں باروے علی ہیں وہ اور کوئی مانے نہ مانے وہ پندروے ابو طالب بھی ہیں وہ تشریف لائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ولایتِ علی کا حقیقی نفاظ کیا ہے مل کے باعوازِ بلند صلوات کی تلاغت ہیں محمد اگر آپ تھک نہیں گئے تو میں گفتگو کا آغاز کروں اصل میں ہمیں آج لیٹ کروایا ہے گوگل کی لوکیشن میں تو پتہ چلا کہ گوگل بھی کبھی کبھی دھوکہ دے دیتا ہے واحد کائنات میں ہمارے حادی ہیں جن کی چوکھٹ پر ہم جب بھی آئے ہماری حاجت پوری ہوئی اس لیے مولا پہ توصل کر کے ہم صبح سے نکلے اور ابھی رات کے ساڑھے گیارہ بجے آپ کے سامنے بلکل تر و تازہ آپ کی سماتوں کو ذکرِ آلِ محمد سے سرشار کرنے کے لیے حاضرِ خدمت ہے جتنی جلدی آپ اپنے مزاج کو ہمارے ساتھ ملائیں گے اتنی جلدی ہم آپ کی خدمت میں کچھ فضائل اور مسائب پیش کر سکیں گے اور اگر آپ خاموش رہے تو پھر ہمیں بھی خاموش خاموش پڑھنا ہوگا مل کے نعرہِ حیدری دیکھیں اگر جب ہاتھ اٹھانا ہے تو پھر پورا غدیر کی طرح یہ آدھا آدھا ہاتھ پتہ نہیں شیعوں نے کہاں سے اٹھانا سیکھا ہے غدیر میں جیسے حمایتِ علی میں پورا ہاتھ اٹھتا تھا نا ویسے مل کے حیدری زندہ باد خالقِ کائنات سورہِ تغابن کی آٹھویں آیت میں قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنْ نُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جو رسول کے ساتھ نازل ہوا آپ جب یہ آپ صدا سلامت رہیں آپ کے دعائیں شامل احال ہو گئیں اور میں نے اگلا جملہ فوراں ہی آپ کی خطت پر پیش کرنا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے دو باتیں آیت نے بڑی کھول کے بیان کر دی ایک تو وہ نور رسول سے بلا فصل ہے زندہ باد زندہ باد توجہ کرنا میں جملے میں رکاوٹ ہی نہیں چاہتا اگر آپ کی توجہ ہو گئی ایک تو وہ نور رسول اکرم سے بلا فصل ہے اور دوسری اس بات کی دلیل آ گئی کہ نور پیدا نہیں ہوتے نور نازل ہوتے ہیں آپ جب یہ آپ صدا سلامت رہیں مجھے نہیں پتا کہ باہر کتنے لوگ ہیں اور اندر کتنے لوگ ہیں ایک پڑھنے والا ہوا میں اور ایک سننے والا ہوا یہ بچہ جس کے دل میں علی ہے وہ ایک دفعہ بولے گا ضرور اللہ تُو نے اپنا نام بھی لیا تُو نے رسول کا نام بھی لیا اس نور کا بھی نام لے دیتا زندہ باد علی کے شیہات اٹھانا بھائی اس نور کا بھی نام لے لیتا جو رسول کے ساتھ آیا ہے آواز پروردگار آئے گی ایک تیسری ہسری ہے میں اس کا نام نہیں لیتا صرف نشانیاں بتاتا ہوں اللہ کوئی اور نشانی ہے کہاں اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم اتات کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی اور اس کی جو اولی الامر ہے اللہ نام پھر نہیں آیا بھائی زندہ باد توجہ فرمائیے گا سادات و مومنین نام اللہ پھر نہیں آیا کہ نشانی بتائیے نا تم خود دھونڈ لو وہ اولی الامر کون ہے تم خود دھونڈ لو وہ نور کون ہے اللہ ابھی سمجھ نہیں آئی ایک جملہ اور ہونا چاہیے اللہ کی آواز آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ راود قل قفا باللہ شہیدم بینی و بینکم و من اندہو علم الكتاب اے محمد آپ کی رسالت کے دو گواں ہیں ایک اللہ گواں ہے ایک وہ جو کلے کتاب کا عالم ہے اللہ نام پھر نہیں آیا نشانی آگئی اللہ نے کہا میں ایک ایسی نشانی بتا دیتا ہوں جس کے بعد تمہیں نام پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی میں نے کہا اللہ وہ نشانی کون سی ہے کہ اٹھاؤ سورہ مائدہ انما و لی جکم اللہ و رسولہ و اللذین آمنوا لذین یقیمون السلاف و یوتون الزکاة و ہم راکیون ایک اللہ ولی ہے ایک رسول ولی ہے اور ایک وہ ولی ہے جو حالت رکو میں زکاة دیتا ہے رسول جیسے صادق کی زبان چوسنے والا جس کا نام آسپن پر شمسہ خیل زمین پر جم جائل نزیق لو کا نون نزیق قلم کا منصوب نزیق ممبر کے میل صحبے صحبے خربیل زبانِ شریعنی میں شروحیر انجیلِ فرنگیہ مرمنا کتاب منجانب اللہ میں اللہ کتاب روسیہ میں بچ کتاب زیاد منقوعہ میں وکیلہ عزیز شبوں کا مبیلہ ترہت میں لیا زبور میں ذریعہ انجیل میں پریعہ قرآن میں صادق المومنین قبلہ نمام محسن اللہ محلقِ قلعہ بن اللہ دو عالم کا رنماء محبوں کا پیشوا مشکل والوں کا مشکل کشا نسیریوں کا خدا علی المرتضی نعرہ حیر جہدی حیر جہدی آپ صدا سلامت رہے ہیں میں قبلہ کی بات کوئی آگے بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید سمجھا جائے کہ وہ نور کہاں کہاں کیا کہلاتا ہے اجازت ہے جہدی میرے امیر کائنات مولا جا رہے تھے سرکار مالکِ اشتر و سلمان و ابو ذر و مقداد اور کمبر کے سارے دینے سے نکل کر شام کی طرف مجھے نہیں پتا شام جانے کا مقصد کیا تھا اس سفر کا مقصد کیا تھا ایک دفعہ امیر کائنات نے گھوڑا روکا شش جہاد کو ملاحظہ کیا آئے ہی زندہ بات زندہ بات ہاتھ اٹھا نا بھائی مطالعہ نہیں کیا ملاحظہ کیا مطالعہ وہ کرتا ہے جو پڑتا ہے ملاحظہ وہ کرتا ہے جو جہاں چاہے تبدیلی کرتا ہے آئے ہی زندہ بات جس بندے نے آج بولنا نہیں نا پھر پتا نہیں اس نے کب بولنا ہے چونکہ اس زبان کا تو فائدہ ہوتا کوئی نہیں جو ہر معاملے میں بول لے اور علی کے معاملے میں نہ بول سکے میرے مولا علی نے شش جہاد کو ملاحظہ کیا ایک دفعہ اپنے گھوڑے کی باغوں کو موڑا سکری صاحب اللہ آپ کے بچوں کی زندگی کرے ظاہر شاہ جی جتنے میرے سامنے موالی بیٹھے ہیں جتنے امدر ہیں جتنے باہر ہیں مجھے نہیں پتا کون جملے کو کیسے سنے گا ایک دفعہ رقابوں کو موڑا مالک اشتر سلمان محمدی ابو ذر مقداد کمبر رکے نہیں گھوڑوں کو علی کے گھوڑے کے پیچھے دوڑایا کیونکہ شک کرنے والے نہیں تھے ہائے ہائے زندہ بھاگ جسے اللہ نے زبان دی ہے وہ بولے بھائی میرے ساتھ ایک دفعہ علی کے پیچھے پیچھے چلے اور مالک اشتر نے آواز دے کہا امیر المومنین ایک دفعہ رخ سفر کا کیوں بدل لیا علی بادشاہ نے لسان اللہ کو حرکت دی کم مالک اشتر میں دیکھ رہا ہوں سامنے ایک عیسائی راہب کا دیر ہے میں چاہتا ہوں اسے حق کا پیغام دوں چونکہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا الحق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے مالک اشتر میں چاہتا ہوں میں اس کو حق کا پیغام پہنچاؤں مالک اشتر کہتے ہیں ہم علی کی بات سن کے خاموش ہو گئے چونکہ جو علی دور سے دیکھ رہے تھے وہ تو ہم قریب جا کر بھی نہیں دیکھ پائے ایک دفعہ ہم نے دیکھا سامنے ایک بڑی عمارت آئی اس عمارت میں ایک کھڑکی تھی وہاں ایک عیسائی راہب بیٹھا انجیل کی تلاوت کر رہا تھا ہم نے دیکھا یہ کسی راہب کا دیرہ گیا ہے ایک دفعہ اس نے آنکھوں کے آگے سے انجیل کو پیچھے کیا اور ایک دفعہ علی کا چہرہ دیکھا اور علی کے چہرے کو دیکھے گا سلام ہو آپ پر اے سرخ روجوان کہاں کا ارادہ ہے علی نے دلدل کو بھگاتے ہوئے ایک دفعہ اسی راہب کے دیر کی طرف بڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا میں مدینے سے شام جا رہا تھا یہاں آیا ہوں تاکہ تجھے حق کی تبلیغ کر سکوں یہ عیسائی کھڑکی سے دوڑتا ہوا نیچے آیا علی بادشاہ نے دلدل کی رکابوں سے لائن رہتی ہے جو عرش معلہ پر چلی جاتی ہے مجھے نہیں پتا آپ کیا سننے بیٹھے ہیں آپ کیا سننے نہیں بیٹھے حوالہ حوالہ میں تمہیں پہلے دیتا ہوں قوقب دری ہے قوقب دری سالحنفی کشفی سنی ہو کہ اس نے یہ واقعہ درج کیا تو شیعہ کا عقیدہ تو بلند ہونا چاہیے کم از کم علی کے متعلق یہ لکھتے ہیں جو ہی علی مولا اس کے سامنے آئے انجیل اس نے سینے سے لگائی ہوئی تھی کہ حکم کیجئے کیوں آئے ہیں کہ تمہیں حق کا کلمہ پڑھانے آیا ہوں ایک دفعہ راہب دیکھ کے کہتے ہیں آپ کون ہیں علی مسکرہ کے کہتے ہیں ابھی تمہیں انجیل میں میرے بارے میں نہیں پڑھا آہاں زندہ بات زندہ بات علی کے شیعہ جسے اللہ نے توفیق دیئے علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانے کی وہ بندہ اٹھائے دوسرا اٹھائے نہ اٹھائے تو مجھے فرق نہیں پڑھتا تو علی بادشاہ کو کیا فرق پڑھ سکتا ہے کہا کہ ابھی تمہیں انجیل میں میرے بارے میں نہیں پڑھا کہا کیا آپ عیسیٰ المسیح ہیں علی نے فرمایا نہیں وہ میرا محب ہے آہے آہے زندہ بات بھائی آپ جی ہیں آپ صدا سلامت رہے ہیں کہا کیا آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں کہا نہیں وہ میرے پیروکاروں میں سے ہے عیسیٰ رائب کہتا ہے سرکار اندر تشریف تو لائیں میرے رائب کو اپنے عرشی قدموں سے عزت تو عطا فرمائیں اندر آ کے بادشاہ کو مسجد پہ بٹھایا اور خود نچلی زگا پہ بیٹھ گیا وجہ اللہ کو دیکھتا جاتا تھا پھر انجیل کو کھولا کھول کے کہتا ہے میں نے انجیل میں تاب تاب پڑھا ہے کیا وہ آپ جناب کا نام ہے علی فرماتے ہیں نہیں وہ میرے سردار محمد کا نام ہے میرا نام ایلیہ ہے زندہ باد زندہ باد ہاتھ اٹھا نا بھائی کہ نہیں میرا نام ایلیہ ہے اس نے فوراں توریت کھولی کہ میں نے توریت میں میت میت پڑا ہے کیا وہ آپ سرکار کا نام ہے علی فرماتے ہیں نہیں یہ میرے آقا محمد کا نام ہے میرا نام شنتیہ ہے میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں چونکہ جملہ آپ نے دی ہے تو پھر دات بھی سب سے زیادہ اب آپ ہی دیں گے کہ نہیں میرا نام شنتیہ ہے حیران ہو گیا توریت زبور انجیل ایک طرف رکھی رکھ کے بادشاہ کے قدموں میں بیٹھا کہتا یا علی اپنا اصلی نام تو بتائیں ایلیہ ہے زندہ بات زندہ بات کہ آپ کے ساتھی آپ کو یا علی یا علی امیر المومنین کہہ کے بلا رہے ہیں لیکن آپ کا تعرف کیا ہے کہ یاد رکھ مجھے آج تک جانی کوئی نہیں سکا چونکہ پہلے آسمان پر میرا نام عبد الحمید ہے دوسرے آسمان پر میرا نام عبد المجید ہے تیسرے آسمان پر میرا نام عبد السمد ہے چوتھے آسمان پر میرا نام زلالی ہے پانچمہ آسمان پر میرا نام علی آلہ ہے آسمان والے مجھے عبدالاہد بھی کہتے ہیں آسمان والے مجھے واحد و سمد بھی کہتے ہیں یاد رکھو زنگی مجھے مجلان کہتے ہیں ترکی مجھے بلیہ کہتے ہیں اور بربر مجھے بریہ کہہ کے بلاتے ہیں یاد رکھو میرے بابا نے مجھے ابل حسن کہا محمد مصطفی مجھے ابو طراب کہتے ہیں عراق والے مجھے امیر النحل کہتے ہیں عرب والے مجھے حمسند حل عطا کا مالک کہتے ہیں ہندو مجھے کشن کشن کہہ کے بلاتے ہیں اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے ہوسینیت کا خون ماں کے مقدس دودھ کی طرح حل ہو کر جس کے پاس جتنی آواز ہے سرف کر کے دونوں ہاتھ اوپر بلند کر کے نعرہ اس طرح لگائیے کہ اگر جبریل آسمان پر ہو تو زبیل پر آلے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں نعرہ ہے جبلہ اکیلہ جبریل نہیں پوری کی پوری ملائکہ کی صفحے مجلس اعظام میں موجود ہوتی ہے پھر وہ اپنے پر مس کر کے لے جاتے ہیں فرش حسینیت سے جب باقی فرشتے پوچھتے ہیں نا آج تمہارے پروں میں اتنی روشنی چوہے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں سخی شبیر کی مجلس سے ہو کے آئے ہیں زندہ باد بھائی ہاتھ اٹھانے تو اس علی کو کون سمجھے جس کو قرآن میں اللہ کبھی ولی عمر کہتا ہے کبھی علی العمر کہتا ہے کبھی اسے علی کو نور کہتا ہے کبھی رسالت کا گواہ کہتا ہے اور بھائی یہ آیت بھیج کے اللہ نے قیامت تک آنے والے وسیلے کے منکروں کو ایسا تماشا رسید کروایا ہے قرآن سے کہ اس کے بعد اب وسیلے کا منکر بول ہی نہیں سکتا یہ جو اپنی دکانوں کے باہر لکھواتے تھے نا ہمارے لیے اللہ کافی ہے انہوں نے اگر قرآن پڑا ہوتا تو اللہ کی قسم یہ قرآن پر پابندی لگوا دیتے چونکہ قرآن میں علی کے اتنے فضائل ہیں اگر لوگوں کو قرآن سمجھ آ جاتا تو وہ کہہ دیتے کہ قرآن پر پابندی لگوا دو چونکہ قرآن علی کے فضائل کا ممباہ ہے قرآن علی کے فضائل کا زخیرہ ہے بسم اللہ کیا ہے کی بے سے لے کے عباس کی سینے والناس تک جسے سمجھ آئی ہے بھئی ذرا میرے ساتھ بولنا قرآن فضائل سے بھرا ہوا ہے لوگوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے سورہ رات کی ترتالیسویں آیت میں وہی اللہ آواز دیکھے کہہ رہا ہے جب کافر تمہیں رسول ماننے سے انکار کر دیں تو کہہ دینا تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جو کلے کتاب کا عالم ہے ایک اللہ ایک وہ جو کلے کتاب کا عالم ہے اللہ نے آیت بھیج کر ہمارے لیے اللہ کافی ہے والوں کو پیغام دے دیا میں تو خالی محمد کے لیے کافی نہیں تمہاری اوقات ہی کیا مل کے درود پڑھیں آلے مل کے باواز بلند سلوات کی تلابت ایک دو بھائی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے وہ بھی میرے محسن مجھے نظر آ رہے ہیں کیونکہ مجھے تو پتہ چلے نا آج داد صرف تم دیتے ہو یا خود جناب سلمان آتے ہیں آہا زندہ باد علی کے شیعہ ذرا ہاتھ اٹھانا بھائی کا رسالت کے دو گواہ ایک اللہ رب العزت واحتہو لا شریق الرحمن الرحیم مالک احد سمت ذل جلال والاکرام اول و آخر ظاہر و باطن دوسرا وہ جو اب الحسن ہے جو ابو طراب ہے جو شنتیہ ہے جو ایلیہ ہے جو بریہ ہے جو عبدالہد ہے جو عبدالسمد ہے جو ظلالی ہے جو علی آلہ ہے وہ علی رسالت کا دوسرا گواہ ہے لیکن دلیل اچھی تب ہی لگتی ہے جب دعویٰ آئے اور دعویٰ اچھا لگتا ہے جب دلیل آئے بھائی اگر کسی کے پاس کلے کتاب کا علم ہے تو قرآن پھر کیوں سورہ نمل میں کہہ رہا ہے کہ جو ملکہ سبابلکیس کا تخت لے کے آیا تھا وہ اندہو علم من الكتاب اس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا علم تھا میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ آصف بن برخیہ جو ملکہ کا تخت پلک چھپکنے سے تفصیل کا وقت ہی نہیں ہے میں مختصر کر رہا ہوں جو پلک چھپکنے سے پہلے تخت لے آیا تھا اس کے پاس اللہ کے اسم آزم کے حروف میں سے بہتر حروف میں سے ایک حرف کا علم تھا ہاں بہتر میں سے ایک حرف کا علم تھا تو وہ تخت ملکہ سبابلکیس کتاب کا نام ہے القطرہ سید احمد مستمبت نے لکھی اور پہلی جلد ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ تخت بلکیس لے آیا بہتر اسم آزم کے حروف میں سے ایک حرف کا علم تھا تو مولا صادق خاموش ہوئے بندہ کہتا ہے بتا دیجئے بہتر کا مالک کون ہے کہ میرے دادا علی کے سوا کوئی نہیں میرے دادا علی کے سوا بہتر حروف ہے اسم آزم کا مالک کوئی نہیں اسی لیے تو بندہ آ کے کہہ رہا تھا یا علی مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ قرآن کے مطابق آپ کا سب سے بڑا فضائل کونسا ہے علی مولا مسکرائے اور علی کے مسکرانے کا مطلب ہے فجہ اللہ مسکرہ رہا ہے علی کے مسکرانے کا مطلب ہے اور جس سے علی راضی ہو جائے محمد اور اللہ اسی بندے سے راضی ہوتے ہیں کہا تو بتا تجھے کونسا فضائل سب سے بڑا لگتا ہے یہ کہتا ہے یا علی قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے اور آپ نکتہ بائے بسم اللہ ہیں یا علی یہ آپ کا سب سے بڑا فضائل ہے ایک دفعہ میرے مولا نے اسے دیکھا تو فوراں پکارا اچھا یا علی یہ جو الحمد میں آپ سرات مستقیم ہیں کیا یہ آپ کا سب سے بڑا فضائل ہے علی نے فرمایا لا واللہ اللہ کی قسم بلکل بھی نہیں کہا یا علی پھر آپ کا سب سے بڑا فضائل کونسا ہے علی فرماتے ہیں سن اللہ نے قرآن میں مجھے نکتہ بائے بسم اللہ کہا یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں اللہ نے الحمد میں مجھے سرات مستقیم کہا یہ علی کا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں اللہ نے سورہ بکرہ میں مجھے زالکال کتاب اللہ ریب کہا یہ میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں اللہ نے آل امران میں مجھے انفس انا و انفس اکم کہا یہ میرا فضائل ہے مگر سب سے بڑا فضائل نہیں ہے اللہ نے سورہ مائدہ میں مجھے انما ولیکم اللہ میں شامل کیا یہ علی کی ولایت کا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں اللہ نے علی یوم اکملت لکم کہہ کے میری ولایت کا قرآن میں اعلان کیا یہ علی کا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں اللہ نے سورہ انعام میں وبدغو علیہ الوسیلہ کہہ کے علی کو پکارا یہ میرا فضائل ہے مگر سب سے بڑا نہیں بیٹھے ہو چلے گئے ہو سن رہے ہو نہیں سن رہے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا قَالَ اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا عیسیٰ ماں کے ہاتھوں پہ کہہ رہے تھے میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں میں اس کی کتاب لے کے آیا ہوں میں عبداللہ ہوں یہ بھی میرا فضائل ہے بندوں نے کہا یہ آپ کا فضائل کیسے ہے کہا تمہیں ماں کے ہاتھوں پہ تین دن کا عیسیٰ نظر آ گیا محمد کے ہاتھوں پہ تین دن کا علی نظر نہیں آیا میں کہہ رہا تھا توریت سنا ہوں زبور سنا مل کے اندر والے باہر والے سارے بولو ہائے غریب اس کی آواز بھائی کھوڑی سی گھولیے کے ساؤنڈ والے جہاں بھی بیٹھے ایک پوائنٹ آواز صرف ایکوشی کو کچھ نہیں توجہ بھائی میرے مولا علی فرماتے ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی میرا فضائل ہے چونکہ سبحان اللہ زی اصراب عبدہی کے راز میں علی نظر آتا ہے چونکہ پردائے میراج کے ایک طرف محمد سنتے ہیں دوسری طرف خدا علی کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ نے مجھے امام مبین کہا اللہ نور السماوات والعرض میں کوکب دری میری ولایت کو کہا اللہ نے سورہ نبا میں مجھے نبا العظیم کہا سورہ تحریم میں صالح المومنین کہا یہ بھی علی کے فضائل ہیں مگر سب سے بڑا فضائل نہیں ہے اللہ نے سورہ نازیات میں مجھے مدبر العمور کہا عباس وطولہ میں علی ہے عزا شمس کو ورط میں علی ہے وَعِلُ لِلْمُتَفِّفِينَ میں علی ہے سبيحس مَرَبِّقَالْا میں علی ہے hulata' ka حدیث الغاشیہ میں علی ہے وَالْفَجْرِ وَالْيَعَلْئِنَ عَشِرْ میں علی ہے لَاُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدْ میں علی ہے وَالْزُحَاحَا میں علی ہے وَال해�ف emissions میں علی ہے وَالْقَمَرْ میںًا اِنَّا عَنزَلْنَّا فِیْلَا لَتُ الْقَدْرِ میں علی ہے اسلام کی گواہیوں کا ایک ہی اصول ہے کہ دو عادل گواہوں علی کا قرآن میں سب سے بڑا فضائل یہ ہے کہ وہ اللہ جو وعدہ اللہ شریک ہے اس نے محمد کی گواہی میں مجھے اپنے برابر رکھا مجھے اپنے برابر رکھا جائے مجھے اپنے برابر رکھا جائے کلے امان نارے ہانری آپ صدا سلام دو جملے اس شہنشاہ کے پردون فضائل کے جس کا علم آنا ہے اگر آپ کی اجازت ہو دو وہ علی جو عالم الغیب و شہادہ ہے وہ علی جس نے ساری زندگی اللہ کو دیا ہے لیا کچھ نہیں ہائے 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 زندہ باد اگر میرا دعویٰ غلط ہو تو میرا سار کاٹ کے موڈل ٹاؤن کے جس مرضی چوک میں لٹکا دینا ساری زندگی اللہ کو دیا ہے لیا کچھ نہیں ایک ہی چیز مانگی ہے مجھے اب باس عطا فرما آہاں زندہ باد زندہ باد حلی کے شیعہ زندہ باد مل کے بولو مجھے خاضی عطا فرما مجھے خاضی عطا فرما جناب اکیل کے سامنے بیٹھے جو فضائل میں آنسو آتے ہیں وہ تو مہراج ہے دو جملے فضائل کا سنو اس کے بعد میں مفصل شہادت پڑھوں گا مجھے حکم ایک مسند پر سرکار امران کی حویلیہ بیت اللہ میں علی بیٹھے آہاں جو لفظوں کے قریدار ہیں وہ جملے سنو دوسری مسند پر سرکار اکیل جلوہ فگن تھے کہ بھئیہ اکیل کسی بہادر خاندان کی مزدور کا رشتہ تو بتائیں آہاں میں عقد کر کے حسین کے علمدار کا بابا نہ کہلاؤں زندہ باد جناب اکیل سے پوچھا کیوں جانتے تو علی بھی ہیں سفی صاحب اللہ آپ کے کلم میں اتنی تاثیر عطا فرمائے میں آج تاندلیاں والا میں تھا وہاں مجھے ایک زاکر صاحب نے کہا کہ میں سکفی صاحب کے کلم کا لکھا ہوا کسیدہ پڑھنا اللہ اس جملے کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلام لکھے ظاہر عشاء جی اور جتنے سادات میرے سامنے بیٹھیں میں لفظ پڑھنے دو تمہیں سمجھ آگئی قیامت تک عدب کی خطابت سننے کے عادی ہو جاؤ گے جانتے تو علی بھی ہیں وہ لوحے محفوظ کون سی ہے جس پر وفاؤں کا قرآن لکھا ہے آئے آئے زندہ بات زندہ بات زندہ بات وہ معظمہ کون ہے جس کی آغوش عصمت میں عباس نازل ہوں گے آئے آئے غازی پیدا نہیں ہوتا غازی نور ہے غازی نازل ہوتا ہے اللہ کی لعنت اس بندوں پر جو فیس بک پہ بکواس کر کے کہتے ہیں غازی سید نہیں میں نے ایک محلوی صاحب سے پوچھا آپ بڑی حمایت کرتے ہیں اس کی جو کہتا ہے غازی سید نہیں آپ کی ذات کیا ہے کہنے لگے راجبوت میں نے کہا آپ کے ابو مغل تھے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ راجبوت تھا تو میں راجبوت ہوں میں نے کہا شرم نہیں آتی علی سید تھا تو غازی سید ہے اللہ سارے سیدوں کو عباسِ علمدار کے پرچم کے سائے میں سلامت رکھے کیوں پوچھا سرکارِ عقیل سے جانتے تو علی ہیں وہ لوحے محفوظ کون ہے جس میں وفاؤں کا قرآن لکھا ہے وہ کون سی چادرِ کنت و کنزن مخفیہ ہے جس میں سے غازی نے ظاہر ہونا ہے جانتے ہیں نا کیوں پوچھا یہ راز سرکارِ عقیل کے جواب میں مزمر ہے رات کے پونے بارہ بجے تم نے بنائی ہے جنت میرا دل چاہتا ہے میں وہ جملے پڑوں جو تمہیں جنت سے بھی آگے لے جاؤں سرکارِ عقیل نے فوراً ایک لمحہ توقف کیے بغیر کا الامل بنین الكلابیہ بنو کلاب کی سیدہِ ام البنین سے عقد فرمائے کیونکہ سرکارِ عقیل کی دو خوبیاں تیں جو عرب میں کسی کو نہیں ملی ایک یہ ماہرِ انصاب ہے دوسرا یہ حاضر جواب ہے ماہرِ انصاب اتنے ہیں کہ عرب کے بددو عقیل سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے جانتے ہیں کیوں کہیں بات اوپر نیچے ہو گئی تو اصلی شجرہ نہ پتا چلتا ہے آپ سلامت رہے ہیں جن کے ہاتھ رات کے بارہ بجے بھی بلان دے تم بارویں امام کے قدموں پہ ہاتھ تمہارے ماہرِ انصاب اور حاضر جواب حاضر جوابی کا عالم یہ ہے کہ یزید کے باپ کے دربار میں سرکارِ عقیل کا قدم آیا یہ دیکھتے کہتے ہیں میں نے سنا ہے جو سید بیٹھے ان کی داد مجھے ایسے ہی بلا توقف چاہیے جیسے سرکارِ عقیل حاضر جواب امتیوں کی اپنی مرضی بولے نہ بولے چونکہ بنو حاشم جو ہے وہ خون کی کشش بولے گی اب بندے نہیں بولیں گے جو بنو حاشم کا فرد میرے سامنے بیٹھا ہے نہ جو سید بیٹھا ہے وہ ضرور بولے گا دوسرے بندوں پہ مجھے اعتبار نہیں بولے نہ بولے ان کی مرضی بھئی کہا میں نے سنا ہے بنو حاشم کے مرد بڑی زیادہ شادیاں کرتے ہیں یزید کی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سرکارِ عقیل نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر کا تو کیا ہوا بنو امیہ کی عورتیں زیادہ شادیاں جا رکھیں زندہ باد علی کے شیعہ زندہ باد مل کے بولو حیدری اب توجہ میری طرف رکھیں ان سے عقد کریں وہ ایسی بھی بھی ہے ہر رات میں ہزار رکت نماز مسلح کبھی چھوٹا نہیں روزہ کبھی ٹھوٹا نہیں جسے سمجھ آئی ہے وہ بولے مسلح کبھی چھوٹا نہیں روزہ کبھی ٹھوٹا نہیں قدم کبھی اپنی پاک حویلی سے باہر آیا نہیں حجرے کو عبادت سے زینت دیتی ہے متکلمہ بالقرآن ہے ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت تلاوت کرتی ہیں ماں باپ کا ناز ہیں فخر ہیں بہادر خاندان کی مزدور ہیں پوچھا تو صرف اتنا سا تھا کس سے عقد کروں تو جواب تو کافی تھا سیدہ ام البنین یہ جواباً سرکار اکیل نے قصیدہ کیوں پڑھا ہاں اس کی دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں اصا آیا اللہ نے آواز دی موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا جواب اتنا سا تھا میرے ہاتھ میں اصا جواباً موسیٰ نے اصا کا قصیدہ پڑھا میں اس سے بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں میں اس سے کمبل بناتا ہوں میں اس سے تکیہ بناتا ہوں میں اس سے اشدہا کا موزہ کرتا ہوں میں اس سے دریاں میں رستے بناتا ہوں میں اس سے پتھر سے پانی نکالتا ہوں میں کہتو موسیٰ اللہ نے سوال چھوٹا سا پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا آپ کہہ دیتے اصا موسیٰ کا جواب ہے کہ نہیں اگر میں صرف اصا کہہ دیتا تو عظمت موسیٰ تو سمجھا جاتی اصا کا کردار سمجھنا آتا اگر سرکار اکیل صرف ام البنین کہہ دیتے عظمت عباس تو سمجھا جاتی کردار ام البنین سمجھنا آپ جیئے آپ سلامت رہیں بہت تو میں دو جملے اور پڑھوں اجازت ہے بھائی اکیل جائیے نا جناب حسام کے دروازے پر رشتہ لے کر یہ کی مجلسیں صرف فضائل سننے کا نام نہیں اس میں پیغام ہے کوشش کرو بیٹی والوں کو ایسے عزت دو جیسے علی نے سکھائی ہے تاکہ بیٹی والوں کا مان اور بھرم ہمیشہ قائم رہے یہ درس آل محمد ہے جو آج تمہاری بیٹیوں کی میری بیٹیوں کی عزت ہے توجہ کرنا کہا جائیے نہ ان کے دروازے پر سرکار حزام کوئی عام شخصیت ہی نہیں بنو کلاب وہ قبیلہ ہے جن کے بہادروں کے نام لوگ اپنی تلواروں پر لکھواتے تھے دو ہی قبیلے ہیں اور دو ہی فرد ہیں جن کے نام سب سے زیادہ عرب کی تلواروں پر آئے ایک جناب کلاب بی بی ام بنین کے پر دادا اور ایک جناب حمزہ رسول کے چچا آہا زندہ باد توجہ کرنا نا کوئی نئی چیز لے کے جاؤ تو میں کوئی توفہ دوں توجہ بھائی کہا جائیے جناب حزام کے دروازے پر اور بی بی ام بنین کی والدہ کے جو مرہ وہ ایسی شخصیت تھے کہ ان کو لائبی بلسنان کہا جاتا تھا نیزوں سے کھیلنے والی شخصیت نیزہ بازی میں اتنے ماہر تھے کہ ایک دفعہ جب زندگی کی آخری جنگ لڑی اور شہید ہوئے تو نیزہ زمین میں گاڑ کے تین دن ان کا لاشا گھوڑے کی خوف سے قریب نہیں آتا تھا اتنے بہادر خاندان بھئی میں ایک لطیف جملہ پڑھوں آہستہ آواز میں بہادر خاندان کی مستور اور ہوتی ہے بہادر خاندان کی مستور وہ ہوتی ہے جس کے بچے بہادر ہوں اور بہادر مستور وہ ہوتی ہے جو خود میدان میں آئے اللہ آپ کی زندگی کرے جس کو سمجھ آئی ہے اللہ اس کی زندگی کرے توجہ بھئی میں نے فکرہ تو کہہ دی ہے پل زراد پہ جس کو سمجھ آئی ہے کہ جناب حزام کے دروازے پر سرکار اکیل گئے شگن کی تھالی ہاتھ میں تبرک آیا ہے ابو طالب کی حویلی سے جناب حزام کے محلہ بنو کلاب مدینہ میں بنو حاشم سے محل بنو کلاب میں گئے کسی دور شہر سے نہیں آئے مگر ایسے آ رہے تھے سرکار اکیل جیسے کوئی شہنشاہ آتا ہے مجھے نہیں پتا سید جو ابو طالب کا خون بیٹھ ہے میرے سامنے وہ تو بولے گا دوسرے بندوں کی مرضی لوگ کہتے ہیں سرکار ابو طالب غریب تھے بکریاں چراتے تھے اللہ کی لانت ہو تم پر سرکار ابو طالب کے بارہ نوک رہتے سے جن کی ایک ایک لاکھ اپنی بکریاں تھیں توجہ بھائی اور ویسے بھی جس کے بارہ بیٹے کائنات کے امام ہوں آہا زندہ باد چلو تمہارے ذوق کو دیکھتے ہوئے چھے مصر نہ پڑ دوں حیدر ہوں کے حسنین کے سجاد خدا ہوں باکر ہوں کے جعفر ہوں کے موسیٰ کے رضا ہوں جب وعد تکی ہوں یا نکی مست دعا ہوں بے شک حسن اسکری انجم بکبہ ہوں چائے مہدی آخر کے پردوں میں چھپے ہوں ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے زندہ باد یا بلند صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پانچ منٹ فضائل اور اس کے بعد مسائل جناب حضام دروازے پر آئے ڈکل باب ہوا یہ ذکر اللباس میں تاریخ کمر بنی حاشم میں شہرہ درخشندہ کمر بنی حاشم تین کتابوں میں جناب حضام نے دروازہ کھولا سامنے دیکھا رئیس مکہ رئیس بلاد عرب عجم رئیس بتہ قلید بردار کعبہ یعنی سرکار عمران کا بیٹا عقیل دیکھتے ہی رکوع کی حالت تک جھکے ایسے نہیں ریایتی نمبر تو میں نے کبھی لیے ہی نہیں کر رکوع کی حالت تک جھکے اور اٹھ کے کہ مرحبا میرے گھر ابو طالب کا بیٹا آیا ہے مجھ سے خوش قسمت تو کوئی بھی نہیں کہ اندر آئیے مدینہ میں آئے تین دن نوکر خدمت کرتے رہے اور مدینہ کی گلیوں میں منادی کر آکے کہتے تھے لوگو میرے گھر ابو طالب کا بیٹا ہے یہ جو تمہارے چیروں پر خوشی ہے خدا کی قسم مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے جو ولایت کے سرخی تمہارے چیروں پر کسی کے گھر رشتہ ہے وہ پوچھتا ہے کس کے لئے انہوں نے نہیں پوچھا کیونکہ لسان اللہ کا بھائی بھول رہا تھا کہ مجھے آپ کی زبان پر اعتبار ہے آپ حکم کیجئے کہ سرکار سن تو لیجئے میں رشتہ لینے کس کے لیے آئے ہوں کہ کس کے لینے کوشش کرتا ہوں کچھ پڑھوں سرکار اکیل نے فرمایا جو نکتہ بھائے بسم اللہ ہے جو ناصر نبی ہیں جو ابو تراب ہیں جو بدر کے فاتے ہیں جو اہد کے مالک ہیں جو خندق کے کل ایمان ہیں جو خیبر میں مرحب کے قاتل ہیں جو نبی کے کندوں پہ بھتوں کو توڑنے والے ہیں جس کے لیے مصطفیٰ نے کہا تھا یا علی انت منی وانا من ہو یا علی آپ مجھ سے ہیں آپ میں آپ سے ہوں آپ مجھ سے ہیں میں اس کے لیے لینے آیا ہوں جو دعفی البلی یاد ہے میں رشتہ اس کے لیے لینے آیا ہوں جو بلی الحسنات ہے میں رشتہ اس کے لینے آیا ہوں جو عدیب عدویات ہے میں رشتہ اس کے لینے آیا ہوں جو دین دین یاد ہے آپ کو کوئی اعتراض دو نہیں سرکار ہوں سامنے کا عجیب بات ہے مجھے بھلا کیا اعتراض ہو کہ میری بیٹی اس کے گھر جائے جو اللہ کے گھر میں آیا ہو زندہ بات زندہ بات زندہ بات آپ جی ہیں بھائی شاہ لو جی جملے آخری ہیں اور اس کے بعد زکر میں صاحب لیکن آپ کے خاندان میں بی بی خدیجت القبرہ کی جاری کردہ شریعت ہے میں جملہ پڑھ لیا تم نے سن لیا بی بی خدیجت القبرہ کی جاری کردہ شریعت ہے کہ پہلے بیٹی کی مرضی ہو بھائی یہ بی خدیجہ کا خان پہلے بیٹی سے پوچھتا ہے کہ کیا میں تیرا عقد فلان بن فلان سے کر دوں کم میں اجازت دیں تو اپنی بیٹی سے پوچھ لوں اب یہ اس حجرے میں آئے جہاں وہ لوہ محفوظ ہے خدا کی قسم جس قندے کو عدب سننا آتا ہے وہ جملہ سن بابا حجرے میں آئے بی بی ام البنین کھڑی ہوئی چونکہ ہر بیٹی باپ کے لئے کھڑی ہوتی ہے اکیلی زہرہ ہے جس کے لئے باب کھڑا ہوتا زندہ بعد ہاتھ اٹھانا کہ بابا مجھے حکم کیا ہوتا بابا میں حاضر ہو جاتی بابا آپ کیوں آگئے کہ بیٹی آپ کا رشتہ آیا ہے شرم کی ملکہ کے چہرے پر شرم کی سرخی آئی سار کو جھکایا بابا کس کا رشتہ آیا ہے سرکار حضام نے آیا تطہیر پڑی بابا بتائیے نہ رشتہ کس کے لئے آیا ہے کس کا رشتہ آیا ہے سرکار حضام نے پھر درود پڑا محمد و آل محمد بی بی خوش ہوئی بابا بتائیے رشتہ کس کا آیا ہے سرکار حضام نے کہ ناد علی ان مظہر اللہ جائے آئے ہائے زندہ بات زندہ بات سر اٹھانا کا پھر بابا بتائیے رشتہ کس کے لئے کس کا آیا ہے بیٹی رشتہ بیٹی تجھے اس گھر میں جانا بیلال کی زبان کو شین کی بجائے سین میں شین کی تاثیر ملتی ہے بیٹی تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں کی چوکٹ صدرت المنتحہ ہے بیٹی تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں سورہ رحمان کے پردے ہیں بیٹی تجھے اس جب فضا کو ماں کہتے ہیں بیٹی تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں نبی کی بیٹی کا حجر ہے بیٹی تجھے کوئی اعتراض تو نہیں بیبی ام البنین نے بتایا بابا علی پر اعتراض تو وہ کرے جسے جہنم میں جانے کا شوق زندہ بات زندہ بات آپ صدا سلام حق ہے جاناب ام البنین کی ڈولی اٹھی آپ کے چیروں کو دو کے ایک فکر آخری پڑھنے لگو اور اس میں پیغام ہے اگر پیغام نہ ہوتا تو فضائل تو مکمل ہو چکا اب دس پندرہ منٹ پہلے سے کب بھی ام البنین کی ڈولی اٹھی اس مت کا قرآن ناتق قرآن کے ساتھ ساتھ لیکن فرق تھا اس مت کا قرآن دولی پر تھا ناتق قرآن پیدل چل رہا تھا زندہ بعد زندہ بعد میں جملے پڑھنے لگا ہوں کم از کم غازی شہنشاہ کی پاک امہ کے فضائل سن کر خوش ہو نا تاکہ تمہیں شہنشاہ مانگ لینا جس جس کو جو چاہیے میں کائنات کی قیمت کا فکرہ پڑھنے لگا مجھے سکفی صاحب اپنی جام سے پیار آئے فکرہ جو میں اگلا پڑھنے لگا کہ جو ہی بی سیدہ کی تہلیز پہ آ کے ڈولی رکی نا بی ام بنین نے دور سے کہا تھا یہاں ڈولی روک دو تہلیز تک نہ لے جانا چونکہ وہ مقام آ گیا ہے جہاں جبرائیل کی سجدہ گا ہے جہاں جبرائیل کی سجدہ گا ہے بی بی ام بنین چند قدم پیدل چلی اب جو باب اللہ ہی دروازہ کھلا نا اللہ کے اسماء حسنا اور اللہ کی کتاب مستورہ بی بی کا استقبال کرنے کے لئے گھر کے اندر موجود تھی علی کی بیٹیاں اور علی کے بیٹوں نے دیکھا رب وفا شہن شاہ کی پاک امہ نے گھر میں تاخل ہونے سے پہلے دہلیز پر اپنی پیشانی رکھی دہلیز پر سجدہ کیا لاہور والی ملکہ کی چوکھٹ پر جاؤ تو سجدہ کرنا اور اگر کوئی کہنا ان کی چوکھٹ پر سجدہ کرنا بیدت ہے تو کہنا بیدت نہیں اب باس کی ماں کی سنت ہے یہ میراج مجلس ہے فضائل کے آنسو اسی چوکھٹ پہ رہنے والوں کو اب باس سے بڑا پیار تھا اس باب اللہ ہی دروازے کے اندر بستے والوں چار شابان کو جب ظہور ہوا نا مولا غازی کا تو بی بی آلیہ نے کہا بھئیہ حسین مجھے دکھائیے نا میرے پردے کا محافظ کیسا مجھے دکھائیے نا میری چادر کا نگہدار جری کیسا مولا غازی کو بی بی نے دیکھا پھر بابا علی کو دیکھا کہ بابا بالکل تیرے جیسا نہیں لگتا میرا باس تا میرے جیسا ہے لیکن غازی کے شانوں سے کرتا تو ہٹا سیدہ کا سلہ ہوا کرتا غازی کو پہنا ہوا تھا کندھوں سے ہٹا یا ایک کندھے بے علم کا نشان تھا ایک کندھے بے مش کا نشان تھا دونوں نشان کو بوسہ دے کہ علی کی بیٹی کہتی ہے چپ کھا گئی آل محمد کو رب وفا اور یہ چپ غازی شہن شاہ کی اپنی مرضی سے نہیں تھی حسین کی مشیعت کے آگے سر نگون تھا رب وفا چار موقع ایسے آئے جب میرے مولا غازی کو بولنے کی اجازت نہیں ملی تلوار اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ملی موقع جب مولا حسن کے جنازے پر دیر لگے این شباب میں عباس جنازے کا پایا مسلم بن اکیل کو دے کے ایک دفعہ اتنی تیزی سے گھر آئے میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ بی بی کو سلام نہیں کیا سلام کیا مگر تیزی سے گزر گئے ظلف کار اٹھا کے باہر چلے تھے علی کی بیٹی کے دونوں ہاتھ سر پہ آئے ملک شام بی بی کہتی ہے غازی رکھ جا ورنہ میں سر سے چادر ہٹاؤں کا بی بی چادر نہ ہٹائیں نوکر کو حکم کریں کا نانا محمد کا مدینہ ہے غازی ابھی ہمیں لڑنا نہیں دوسرا موقع جب ستائیس رجب کو ولید کے دربار میں مولا حسین نے کہا مج جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اللہ اکبر کی ریخ ختم نہ ہوئی تھی اب باس اٹھارہ ہاشمیوں کے ساتھ تلوار کھینچ کے ولید ملون ان کے دربار میں آئے کس کی جررت ہے جو میرے زندہ ہوتے ہوئے حسین سے اونچی آواز میں بات کرے مدینہ میں مشہور تھا کہ جب اب رو کسی نے کہا جاؤ سکینہ کو لے آؤ رو کے کہتا ہے آقا حسین سکینہ کو دربار نہ بلا ورنہ غازی مرنے سے پہلے مر جائے گا تیسرا موقع تیسرا موقع وہ تھا جب نہر کے کنارے خیام لگ گئے غازی کے چہرے پر سرخی جلال تھی اب میرے بھائی نے آواز دی اب مولا غازی خیام میں آئے غازی کے چہرے کی سرخی ایک دفعہ زردی میں بدلی کیونکہ بی بی زینب اور آقا حسین بیٹھے رو رہے تھے غازی نے ایک دفعہ ماتم کر کہ اب زندہ ہو زہرہ کے بچے رویں کوئی بات ججتی نہیں آقا حکم کریں کہ عباس نہر سے خیام کو ہٹا لو کہ میرے ہوتے ہوئے خیام کو کون ہٹا سکتا ہے اللہ کی مشیعت ہے ہمیں پیاسے زبا ہونا ہے جن خیموں کو غازی نے دو محرم درود پڑھ کے لگایا تھا نا آیائے تطہیر پڑھ کے تین محرم انہی خیموں کو کھولنا شروع کیا اللہ جانے کیا دشمنی تھی مسلمانوں کو وہی خیم تکبیر پڑ پڑ کے جلاتے رہے اور بلا بلا کے کہتے رہے اب بلا و شبہ آشور آئے آقا حسین دو لمحے کے لئے اپنی ظلف اکار انہیت کرے کہ غازی لڑنے جا رہے ہو کہ آقا آپ کے حکم کے بغیر ممکن ہے کہ اب باس سانس بھی لے آقا ظلف اکار مجھے دیں مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں ظلف اکار بلا تشبیل کے خیمے میں آئے جناب اللہ بابا نے اٹھ کر ایسے استقبال کیا جیسے سیدہ ظلف اکار کا استقبال کرتی تھی خازی ریت میں ظلف اکار گاڑ کر ظلف اکار کے قبضے پہ 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 شانی رکھ کے بیٹھ گئے اللہ جانے خازی نے کوئی ایسی درد بھری بات کی کہ ظلف اکار کے لوہے سے پانی نکلنا شروع ہوا کا ظلف اکار کل ہم سب سے بدلہ لیں جنہوں نے میری ماں زہرہ کے پہلو پہ دروازہ گرایا ہم انہیں بھی ماریں گے جنہوں نے میرا محسن مارا ہم انہیں بھی بدلے لیں جنہوں نے جنازے پہ تیر بدلے تیری سینب سکینہ شام کے بازار میں کوئی پتھر مارے گا کوئی باغی کی بہن ماتم 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 سارے ماتم کرنا بھائی علم تیار رکھنا میں دو منٹ کے بعد برامدگی کا اشارہ کروں گا ازادار بی بی سکینہ بی آلیس بچوں کے ساتھ ہاتھوں میں جام اٹھائے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی مقتل کی ذمہ داری سے سکری صاحب جملہ پڑھتا ہوں جس کے سینے میں دل ہے نہ پتھر نہیں وہ میری طرف سار اٹھا کے دیکھے ہر کوئی سات محرم سے پیاسا تھا اب آس تین محرم سے پیاسے تھے چونکہ غازی اپنے حصے کا پانی مولا حسین کے بچوں کو پھلایا کرتے تھے دس وی کے دن بیالیس بچے مولا غازی کے خیمے میں جام اٹھا کے آئے کہ سکینہ بابا سے اجازت لے دو میں پانی لے کے آؤں ازادار سب جانتے ہو کیسے گئے کیسے یوں ہی علم جھکانا وہ بیالیس بچے اپنے کوزوں سمیت زمین پہ گرے پندرہ بچے پھر اٹھے نہیں ان کی روح پرواز ماتم 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 ازاداروں میرے مولا غازی کا ایک بازو کٹا تھا غازی کہتا یہ سکینہ کا صدقہ پھر دوسرا بازو کٹا کائی علی اسغر کا صدقہ میرے مولا غازی کی آنکھ میں ایک تیر لگا تھا اور جس کی آنکھ میں کچھ لگ جائے نا وہ ہاتھ سے نکالتا ہے مولا غازی نے ایک دفعہ سر کو چھکایا تاکہ زانووں کے درمیان تیر پکڑ کر سر کو چھٹکا دے حکیم بن تفیل بے غیرت نے غازی کے سر پر کرز گوار کیا غازی نے زین چھوڑی حسین نے خیمہ چھوڑا غازی کا سر زانو پر رکھ کہتے اب باز مجھے بھائی کہکے بلا کہ ماں ام البنین ناراض ہو جائے گی کہ نہیں میں حکم دے رہا ہوں کہ بھائیہ حسین جو ہی کہا نا بھائیہ حسین خیموں سے بی زانب پکاری غازی میں تیری کچھ رہی لگتی آج مجھے بہن ماتم غازی ماتم عباس ماتم علمدار ماتم حسین 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 حسین